بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایریز برج حمد اب وینس کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہملی لوگوں کو بہت فائدہ ملنے والا ہے تو اکتیس مارچ سے لے کر ستائیس اپریل تک کا ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا اس دوران آپ ایک سے زیادہ جگہ سے پیسہ کم آ سکتے ہیں زیادہ سورسی سے پیسہ کم آ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کئی کاروبار کر رہے ہیں دو دو کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ آپ کسی ایکسٹرہ سورس سے بھی پیسہ کم آ سکتے ہیں اگر آپ اور لڈی کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار کے علاوہ آپ کسی اور سورس سے بھی پیسہ کم آ سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں کا کاروبار ترقی کرے گا اس دوران آپ کوئی بزنس کے سلسلے میں سفر بھی کر سکتے ہیں اور اس سفر سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا اب آپ کی لولائف بھی بہت اچھی رہے گی آپ کے رشتوں میں نکھار آئے گا قربت بڑے گی اور وہ لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملے گی آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی آپ کے بہن بھائی آپ کا پورا ساتھ دیں گے اور وہ حملی لوگ جو کوئی نئی گاڑی نئی زمین خریدنا چاہتے ہیں کوئی پلوٹ خرید کے رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں کام کی جگہ پر ان کے اپنے کلیگز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے آپ کے اپنے باسس کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اب آپ کے تعلقات بڑے خوشگوار رہیں گے اور جو لوگ اولاد کے انتظار میں ہیں انہیں اس ڈیوریشن میں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے اور وہ سنگل ایریز جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ اب رشتے کی تلاش کریں گے تو اب آپ لوگوں کو ایک اچھا رشتہ مل جائے گا اب آپ لوگوں کو اپنے سوشل سرکل پر بھی کام کرنا چاہیے اپنا ہلکا احباب بنائیں نئے لوگوں سے ملیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کی کمیونکیشن بہتر ہوگی آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی وینس آپ کے سیکنڈ اور سیونت ہاؤس کا لارڈ ہے اور اس ٹرانزیشن کے دوران وینس آپ کے الیونت ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا یعنی آپ کی انکم اور پروفٹ والے گھر میں جائے گا تو اس ٹرانزٹ سے آپ کو مالی فائدے ہوں گے آپ لوگ زیادہ پیسے کما سکیں گے ایریز اب یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے خوشحالی کا ٹائم ہوگا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں خاص طور پر پارٹنرشپ پر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار پھلے گا پھولے گا ترقی کرے گا وہ لوگ جو اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں نئی دکانے نئی برینچز کھولنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور خاص طور پر وہ حملی لوگ جو کریٹیو سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جیسے فیشن ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ آرٹس میں رائٹر ہیں آرکیٹیکچر ہیں وہ لوگ بہت اچھا پرفارم کریں گے آپ کے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اور اگر آپ کی پرسنل لائف کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی بڑا نکھار آئے گا آپ کی لیو لائف بہت اچھی ہو جائے گی آپ کے اپنے محبوب کے ساتھ رشتے بہت اچھے ہو جائیں گے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے آپ اسے پرپوز کر سکتے ہیں بدلے میں بھی آپ کو پوزیٹیو رسپانس ملے گا اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنی بیوی یا اپنے خامد کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹوئر ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں اور اس دوران آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی رشتہ بہت اچھا رہے گا بہن بھائیوں کی آپ کو سپورٹ ملے گی تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا خاص طور پر یکم ایپریل سے لے کر ستائیس ایپریل تک کا وقت کمال کا وقت رہے گا تو خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹارس برج سار ٹارینز اب وینس کی ایکویریس میں اکتیس مارچ کو ٹرانزشن ہو چکی ہے تو یکم ایپریل سے لے کر ستائیس ایپریل تک آپ کی لیو لائف کمال کی رہے گی اب آپ لوگوں کی زندگی پر بڑے پوزیٹیو اثرات آئیں گے آپ کو نیم فیم ملے گا عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا اور جو لوگ کسی انٹرنیشنل فارم میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل فارم میں اپلائے کر رکھا ہے کسی دوسرے ملک میں جاب کے لیے اپلائے کر رکھا ہے تو وہاں آپ کی اچھی جاب ہو جائے گی یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی غیر ملکی کمپنی سے نوکری کی آفر آ سکتی ہے اور وہ ٹارینز جن کے زمین جائداز سے مطالق کچھ معاملات چل رہے تھے کسی قسم کی پریشانی تھی تو اب وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کافی انرجیٹک رہیں گے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کچھ لگجری آئیٹمز خرید سکتے ہیں تو یہاں آپ کو محتاط رہنا ہوگا اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنا ہوگے باقی اوورال گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا پرسکون رہے گا اب آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ نئے تجربات کریں گے کچھ ایکسپینسز کریں گے آپ لوگوں کو کچھ نیا کرنے کا موقع ملے گا آپ کی اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے یا اگر آپ پہلے کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے اور وہ آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا آپ دونوں کے درمیان ایک گیپ آ گیا تھا تو اب آپ دوبارہ سے رابطہ بنا سکتے ہیں دوبارہ سے آپ کی بات چیت شروع ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ٹارینز اس ٹرانزیشن کے دوران آپ کی توجہ اپنے کریئر پر رہے گی اپنے پرفیشن پر رہے گی آپ لوگ اپنے کام کو لے کر اپنی پرفیشنل لائف کو لے کر بہت ایموشنل رہیں گے جذباتی رہیں گے اور بڑے پرجوش بھی رہیں گے آپ لوگ اپنے پرفیشنل ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے بہت اکسائٹڈ رہیں گے تو اب آپ لوگوں کا کریئر آپ لوگوں کا جاب آپ لوگوں کا بزنس بہت اچھا ہونے والا ہے اب آپ لوگ اپنے پروفائل کو بہتر بنائیں گے اپنے سی وی کو بہتر بنائیں گے آپ کے لیے کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کی یہ کوششیں کامیاب بھی ہوں گی توٹورینز یک کم اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک آپ لوگوں کو بڑے فروٹ فل ریزرٹس ملنے والے ہیں اب آپ لوگ اپنے کریئر میں ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتے نظر آ رہے ہیں آپ زیادہ محنت کریں گے پہلے سے زیادہ محنت کریں گے زیادہ اچھے ریزرٹس لینے کی کوشش کریں گے آپ لوگ اب اپنے کریئر کو ایک نئی ڈائریکشن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو بڑی فارم چلا رہے ہیں بڑی کمپنی چلا رہے ہیں یا کسی فیکٹری کے مالک ہے تو آپ کے امپلائز کی ناہلی کی وجہ سے ان کی لاپروہی کی وجہ سے آپ کو پیداواری مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے ورکرز کی آپس میں کچھ ٹینچن ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے تو جو لوگ جوب کر رہے ہیں انہیں اپنی کام کی جگہ پہ تھوڑی انسکیورٹی بھی رہے گی تو اب آپ لوگ بہتر جوب کی تلاش میں رہیں گے تو آپ لوگوں کو جوب کے سلسلے میں کسی نئی جوب کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ لوگوں کی پرسنل لائف بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کا اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرے گا آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کالٹی ٹائم گزار سکیں گے اور اس دوران آپ کے اکسپینسز بھی بڑھ جائیں گے تو آپ لوگوں کو ایک بجٹ بنانا چاہیے اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اخراجات کرنے چاہیے ویسے گھر کا ماحول اچھا رہے گا خوشگوار رہے گا سکون ہی سکون رہے گا سب فیملی میمبرز آپ کا ساتھ دیں گے اور وہ ٹارینز جو کوئی گاری خریدنے کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں ان کو یکم اپل سے ستائیس اپل تک کوئی گاڑی خرید لینی چاہیے آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ گاڑی خرید سکتے ہیں سواری خرید سکتے ہیں اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو موٹاپے کے شکار ہیں انہیں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ جو شگر کے مریض ہیں زیابتس کے مریض ہیں انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا جو جو ڈاکٹرز نے آپ کو ہدایات دے رکھی ہیں جو جو پرہیزیں یا میڈسن دے رکھی ہیں آپ نے وہ باقائدگی سے لینی ہے اور پرہیز کرتے رہنا ہے کیونکہ اس دوران آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں باقی اوورال یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیورائے برج جوزہ اب وینس کی ایکوئریس میں ٹرانزٹ ہو گئی ہے تو اب لوگوں کی مزاج میں تھوڑی جذباتیت آئے گی آپ لوگ زیادہ ایموشنل رہیں گے کچھ سوچتے رہیں گے اپنے بارے میں سوچیں گے دوسروں کے بارے میں سوچیں گے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے فیوچر پلاننگ کرتے رہیں گے اگر آپ کا گزرے دنوں میں کسی کے ساتھ رشتہ تھا ریلیشنشپ میں تھے تو اب آپ لوگوں کو دوبارہ اس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر آپ اب اس وقت ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو کھلے ذہن والے اوپن مائنڈڈ لوگوں کے تلاش کرنا چاہئے اب وینس آپ کے قسمت والے گھر میں ہائر ایڈوکیشن سے متعلق اور مذہب کے گھر سے گزرے گا اور ان تمام معاملات میں آپ کو بہت اچھے زبردست ریزرٹس ملنے والے ہیں ان تمام سیکٹرز میں آپ خود کو خوش قسمت پائیں گے آپ کی پرفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی آپ اپنے کاموں میں خوش قسمت رہیں گے اب آپ کو چھوٹی چھوٹی کوشش سے بھی اچھا ریزرٹس ملے گا اگر آپ یکم ایپرل سے لے کر ستائیس ایپرل کے دوران اگر آپ زیادہ محنت نہیں بھی کریں گے چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں گے معمول کے مطابق کام کریں گے تو بھی آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملنے والے ہیں اب آپ لوگوں کی کام کی جگہ پر عزت بڑے گی ساکھ بہتر ہوگی اگر آپ جاب سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی نئی جاب میں جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اب آپ کو اپنے خوابوں کے مطابق کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی اور وہ جیوانائز جو پراپٹی ڈیلنگ کا کام کر رہے ہیں جائداد کی خرید و فروخت کا یا اجناس کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کو بہت اچھی زبردست ڈیلز ملیں گی یا اس کے علاوہ اگر آپ سروسز پروائیڈر ہیں تو اس دوران آپ کو بینہ محنت کیے نئے کلائنٹس مل جائیں گے اچھے کلائنٹس مل جائیں گے آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملیں گی اور خاص طور پر وہ جیوانائی خواتین جو کوئی پارٹنرشپ پر بزنس کر رہی ہیں ان لوگوں کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا یا پھر وہ جیوانائیز جو اپنے فیملی بزنس میں ہیں ان لوگوں کے لئے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے کاموں میں خوشحالی آئیں گی ترقی آئے گی اور جو لوگ سیار و سیاحت کے شوقین ہیں ان ستائیس دنوں میں ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی رہے گی آپ اپنی پسند کی جگہ پر گھومنے جائیں گے خوب انجوائے کریں گے ریلیکس رہیں گے اور یہ ستائیس دن سٹوڈنس کے لئے بھی بہت اچھے رہیں گے وہ سٹوڈنس جو ہائر ایڈوکیشن کے لئے کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لئے مسلسل کوشش کر رہے تھے ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا تو اب آپ لوگوں کا اپنی پسند کی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کی پرسنل لائف بھی بہت اچھی رہے گی آپ کے اپنے فیملی کے ساتھ تعلقات بہت پیارے رہیں گے بہت اچھے تعلقات رہیں گے آپ کے اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہیں گے آپ کے والدین آپ کو پوری پوری سپورٹ کریں گے آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کریں گے اور اب آپ لوگوں کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیارات کو جا سکتے ہیں حج عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں اور وہ جیمنائز جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا خاص طور پر وہ رومینٹک کپلز جو شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر پر کوئی گیٹ ٹو گیدر ہو سکتا ہے جس میں آپ کے رشتے دار آپ کے دوست احباب اکٹھے ہو سکتے ہیں جیمنائز آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ خوش قسمت رہیں گے کام کی جگہ پر آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کو عزت ملے گی وقار ملے گا اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی تو جیمنائز یہ ستائیس دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے ہر معاملے میں آپ لوگ بہت خوش قسمت رہیں گے تو خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برجہ سرطان کینسرینز اب وینس کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو گئی ہے تو اب آپ کے رشتوں کے لیے آپ کی لوف لائف کے لیے یہ وقت بہت اچھا وقت ہے اب آپ لوگوں کو لوجیکل باتوں پر غور کرنا چاہیے چیزوں کو لوجیکل منطقی انداز میں پرکھنے کی کوشش کریں اب آپ نے جذبات میں رہتے ہوئے معاملات کو ڈیل نہیں کرنا اب آپ لوگوں نے سمجھداری سے اکل مندی سے دانش مندی سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے اس ٹرانزیشن کے دوران وینس آپ کے آٹھیں گھر میں رہے گا تو ان ستائیس دنوں میں آپ کے مالی معاملات اچھے رہیں گے اگر پچھلے دنوں میں آپ کے وراثتی جائدات کے کچھ مسائل چل رہے تھے تو اب آپ لوگوں کے وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے فیملی بزنس میں ہیں تو آپ لوگ وہاں سے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کیاس آرائیوں پر افواہوں پر کہیں بھی پیسہ آپ نے انویسٹ نہیں کرنا سرمایہ کری نہیں کرنی کیونکہ اس ٹرانزیشن کے دوران اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں انویسٹمنٹ کریں گے تو وہاں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بھاری نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے خاص طور پر پیسہ لگاتے وقت آپ نے بہت سوچنا ہے سمجھنا ہے پھر ہی آپ نے پیسہ لگانا ہے تو جو لوگ سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت محتاط انویسٹمنٹ کرنے کا وقت ہے ہاں اگر آپ لانگ ٹم انویسٹمنٹ کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو پلوٹ خرید کر رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات اچھے رہیں گے دفتر میں کام کی جگہ پر ہم آنگی رہے گی آپ کا اپنے کلیکس کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جو جاب کی تلاش میں ہیں ان کی اس دوران اچھی جاب ہو سکتی ہے اور اس جاب کی تلاش میں کوئی خاتون آپ کی مدد کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی بول چال میں بہت اچھے رہیں گے آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے امپریسیو باتیں کریں گے دوسرے لوگ آپ کی باتیں سنیں گے آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور گھر میں آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ ٹینشن ہو سکتی ہے آپ کا ان کے ساتھ کسی بات پر کچھ اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا ہے سنبھل کر بات کرنی ہے آپ نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے کسی کو کوئی بات بری لگ جائے اور جن لوگوں کے رشتے کی بات چل رہی ہیں رشتے کی معاملات چل رہے ہیں تو یہاں پر کچھ تاخیر ہو سکتی ہے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں یا آپ کی شادی ملتوی بھی ہو سکتی ہے اور اس دوران سٹوڈنٹس کو بھی زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ لوگوں کو اپنی پڑھائی پر فوکسٹ رہنے کی کوشش کرنا ہوگی اگر آپ لوگ زیادہ محنت کریں گے تو ہی آپ اچھے ریزلٹس لے سکیں گے اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ کم محنت کریں گے تو اچھے ریزلٹ لے پائیں گے آپ لوگوں کو اب زیادہ محنت کرنا پڑے گی ایکسٹرا کوچنگ کلاسز لینا پڑ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن کینسیریانز کے بچے ابھی چھوٹے ہیں انہیں اپنے بچوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے آپ کے بچوں کو صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں لیو برج اصد لیوز وینس کی ایکوئریس میں ٹرانزٹ ہو گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو اپنے لا شعور کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے آپ لوگوں کو غور کرنا ہے کہ آپ کی چھٹی حص آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے آپ کے خوابوں میں آپ کو کیا اشارے مل رہے ہیں تو اب آپ لوگوں نے اپنی الہامی وجدانی طاقتوں پر الہامی وجدانی اشاروں پر غور کرنا ہے وہاں سے آپ نے گائیڈنس لینی ہے وینس اب آپ کے سیونت ہاؤس میں رہے گا تو یہ وقت ان کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں یا کسی مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ شیرنگ پرائیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا یکم اپریل سے لے کر ستائیس اپریل کے دوران آپ لوگ اپنے کاروباروں میں ایک بوم دیکھیں گے اضافہ دیکھیں گے آپ لوگ معمول سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے آپ لوگوں کو معمول سے زیادہ کسٹمرز ملیں گے معمول سے زیادہ کلائنٹس ملیں گے اب آپ لوگوں کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے شریک کے حیات کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں گے آپ دونوں مل کر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچیں گے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنے کاموں کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے اب آپ لوگ مشترکہ مفادات کے لیے کام کریں گے مشترکہ مقاصد کے لیے کام کریں گے اور ان ستائیس دنوں میں آپ کے دوست بھی آپ کی بھرپور مدد کریں گے آپ کو اپنے دوستوں کی سپورٹ ملتی رہے گی اور جو لوگ جاپ کر رہے ہیں انہیں اپنے کام کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ سفر آپ کے لیے کامیاب رہے گا سفر وسیلہ زفر رہے گا آپ کی محنت آپ کی کوششیں آپ کے لیے بہت اچھے ریزلٹس لائیں گی اور وہ تمام لوگ جو آرٹس میں لیٹریچر میں لیٹریچر انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں یا وکیشنل کورسز کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کو بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں اور آپ کی پرسنل لائف میں آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا بڑا بیٹھا اور پیار بھرا رشتہ بنا رہے گا اب آپ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیر کریں گے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اب آپ لوگوں کی محبت رومیس اس قسم کی جذبات بڑھیں گے اور جو لوگ سنگل ہیں رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی ایک اچھا رشتہ آ جائے گا کوئی ایک اچھا پرپوزل آ جائے گا اور وہ لوگ جو محبت کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا محبت کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگوں کا اپوزٹ سیکس کی طرف اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن بڑھے گی اور ان ستائیس دنوں میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک اچھا زبردست پارٹنر مل جائے گا بلاوڈ مل جائے گا تو بزنس آپ کا اچھا رہے گا کاروبار اچھے چلیں گے اچھے مرافع کما سکیں گے آپ کے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ تعلقات اچھ رہیں گے اگر آپ لوگ اپنے بزنس کو اکسپینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اب آپ لوگ اپنے بزنس کو پھیلا سکتے ہیں نئی دکانے نئی برینچز کھول سکتے ہیں تو کام کرنے والوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے گھریلو تعلقات اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ اپنے شریک حیات کا ساتھ رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں بات کرنی چاہیے آپ لوگوں کا اب رشتہ تیہ ہو جائے گا شادی تیہ ہو جائے گی آپ کی لیو لائف میریڈ لائف میں تبدیل ہو جائے گی تو لیوز آپ لوگوں کی فیملی کے لیے بزنس کے لیے یہ وقت بہت اچھا وقت رہے گا خوش رہے خوشیاں بانٹتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائپ کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگوز اب وینس کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو گئی ہے اور اس ٹرانزیشن کا ڈیوریشن ستائیس اپرل تک رہے گا یعنی کہ اکتیس مارچ سے لے کر ستائیس اپرل تک تو اس ڈیوریشن میں آپ اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا اپنے کسی فیملی میمبر کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ وینس اس ڈیوریشن میں آپ کے کرزوں والے بیماریوں والے دشمنوں والے اور چیلنجز والے سکس ہاؤس میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو جو لوگ سروسز پروائیڈر ہیں کوئی بھی سروسز دے رہے ہیں ان کی پرفیشنل لائف تو بہت اچھی رہے گی جیسے آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں ٹیچر ہیں یا آپ کوئی بھی سروسز دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کی پرفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی اس دوران آپ کو نئی اپرچنٹیز بھی ملیں گی آگے بڑھنے کی اپرچنٹیز ملیں گی ترقی کرنے کے مواقع ملیں گے لیکن آپ کو نئے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اب آپ کے مخالفین آپ کے دشمن آپ کے خلاف جو حاسدین ہیں وہ بھی ایکٹیو رہیں گے وہ آپ پر غالب آنے کی کوشش کریں گے آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنے کام کی جگہ پر الارٹ رہنا ہے ایکٹیو رہنا ہے اور اٹینٹیو بھی رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے بھی بڑھتے رہنا ہے اب آپ لوگوں کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع بھی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں نے ان سے اپنا دامن چھڑانا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے کیونکہ اب آپ کی کام کرنے کی صلاحیتیں بہت بہتر ہو جائیں گی آپ پہلے سے بہتر انداز میں کام کر سکیں گے ویسے کام کی جگہ پر ماحول اچھا رہے گا آپ کے کام کرنے کا انداز بھی بہتر ہوگا اور کام کی جگہ پر ماحول بھی آرام دے رہے گا آپ کا اپنے کولیگز کے ساتھ بھی رشتہ اچھا رہے گا لیکن کچھ لوگ ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے جراسیم ہوتے ہیں ہر جگہ پر جو پریشان کرتے ہیں تو ایسے ہی کچھ لوگ ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے اور جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان کو ایک اچھی جاب مل جائے گی اگر آپ بے روزگار ہیں تو ان ستائیس دنوں میں یا کم اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک آپ لوگوں کو جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ اب کوشش کریں گے تو آپ کو اچھا موقع مل جائے گا ایک اچھی جاب مل جائے گی اچھے ادارے میں کام کرنے کا موقع مل جائے گا اور پیسوں کے حوالے سے یہ ڈیوریشن کچھ زیادہ اچھا نہیں رہے گا آپ کو پیسوں کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے پیسوں کے لیندین میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کیونکہ ان ستائیس دنوں میں اگر آپ کہیں پر پیسہ لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہاں پر نقصان ہو سکتا ہے اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ اس دوران آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کچھ لگجری آئیٹمز پر بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں مکانات پر گاڑیوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یا آپ کچھ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس آرڈی موجود ہوں گی تو اس طریقے سے پیسہ ضائع ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کے لیندین میں پیسوں کے اخراجات میں محتاط رہنا ہے اور ذاتی زندگی میں آپ لوگوں نے بحث مباسوں سے بچنا ہے آپ کے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ افتلافات ہو سکتے ہیں جھگڑے ہو سکتے ہیں گرمہ گرم بحث ہو سکتی ہے اور بحث مباسے جھگڑے میں بدل سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے گھریندو معاملات کو ایک اچھے انداز میں آگے لے کر بڑھنے کی کوشش کرنی ہے ان ستائیس دنوں میں آپ لوگوں نے غیر ضروری بحث میں لڑائی جھگڑوں میں بلکل نہیں پڑنا اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا رویہ لچکدار رکھنا ہے فلیکسیبیلٹی کے ساتھ آپ نے معاملات کو لے کر چلنا ہے اور صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی آنکھوں کا آپ نے خاص طور پر بہت خیال رکھنا ہے راستوں پر چلتے وقت گاڑی چلاتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے اور وہ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں کچن میں کام کرتی ہیں انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا چوٹ لگ سکتی ہیں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اور جن ورگوز کو شگر کے مسائل رہتے ہیں انہیں ان دنوں میں زیادہ احتیاط کرنا ہوگی آپ کا شگر شوٹ آؤٹ کر سکتا ہے یا زیادہ لو رہ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے خفیہ دشمنوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے نہ تو کرز کسی سے لینا ہے اور نہ ہی کسی کو کرز دینا ہے پیسوں کے معاملات میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بات آیا کہ آپ نے بہت سمل کر چلنا ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں اور اگر آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں کسی بڑے ٹاسک پر کام کر رہے ہیں کسی بڑے پروجیکٹ پر کسی بڑے پلین پر کام کر رہے ہیں تو جب تک آپ اس پلین میں کامیاب نہیں ہو جاتے آپ وہ کام مکمل نہیں کر لیتے اس کام کی بھنک اپنے اردگرد کسی کو بھی نہ لگنے دیں چپ کر کے اپنے کام کے ساتھ جڑے رہے تب ہی آپ کو کامیابی ملے گی اور اگر آپ نے ادھر ادھر اپنا وہ پلین شیئر کیا تو کامیابی تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا وہ پلین ناکام ہو سکتا ہے لیبراز اب آپ کا رولنگ پلینٹ وینس ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو گیا ہے تو اب آپ لوگوں کی لائف بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بڑے دلچسپ قسم کے خیالات آئیں گے بہت کریئیٹیو رہیں گے بہت رومینٹک رہیں گے آپ لوگ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے اب آپ لوگ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ ایسا نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی اور ویسے بھی آپ لوگ بہت پرجوش رہیں گے آپ بہت کریئیٹیو رہیں گے آپ لوگوں کو بڑے مزے مزے کے خیالات آئیں گے نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے تو اب آپ لوگوں کو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اب آپ لوگوں کو اپنے فیوچر پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں اپنے آنے والے کل کے بارے میں بہتر اچھے اچھے پلانز بنائیں چونکہ آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے اور انرجیٹک بھی رہیں گے تو آپ لوگوں کو اچھے اچھے پلانز بنانے چاہیے ایسے پلانز پر کام کرنا چاہیے کہ جو پلانز آگے چل کر آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیر دے سکیں یکم اپریل سے ستائیس اپریل تک اس ڈیوریشن میں وینس آپ کے لف ہاؤس رومینس والے گھر سے انٹرٹینمنٹ والے گھر سے اور آپ کے بچوں والے فیفت ہاؤس سے گزرے گا اب آپ لوگوں کی پرفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی یہ دور کام کرنے کا دور ہے یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے خاص طور پر وہ لوگ جو سروسیز پروائیڈر ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا جو لوگ کانٹنٹ کریئٹر ہیں کانٹنٹ روائیڈر ہیں یا کوئی بھی سروسیز دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ اپنے کاموں کو اکسپینڈ کر سکیں گے اور آپ لوگ اپنے کاموں سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے آپ کے مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے یا اگر آپ پہلے سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور اپنے اس کاروبار میں آپ کوئی نئی آئٹمز کچھ نئی پرادیکٹس لانچ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ وقت عروج کا وقت ہوگا آپ لوگوں کی انکم بہتر ہوگی آپ بہتر پروفٹ کما سکیں گے آپ نئی حکمت عملی سے نئی مارکیٹنگ ٹیکنیک سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے تو اگر آپ لوگ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے بزنس کے لیے کچھ نئے مارکیٹنگ ٹولز یوز کرنے چاہیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تو اس ڈیوریشن میں اس عرصے میں اگر آپ اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے محنت کریں گے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے محنت کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے آپ لوگ زیادہ پیسے کما سکیں گے مالی طور پر آپ لوگ بڑے خوشحال ہو جائیں گے اور اگر پرسنل لائف کی بات کریں تو یہ وقت ان سٹوڈنس کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کریٹیو سبجیکٹس پڑ رہے ہیں جیسے پینٹنگ آرٹ کا کوئی سبجیکٹ ہو گیا ایسے سبجیکٹس والے سٹوڈنس بہت کامیاب رہیں گے اب آپ لوگوں کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹیز میں ایڈویشن بھی مل جائیں گے لیکن اس دوران آپ کی لوف لائف تھوڑی غیر مستحکم ہو سکتی ہے آپ کو اپنے پارٹنر کی طرح سے جذبے میں قربت میں محبت میں تھوڑی کمی محسوس ہو سکتی ہے آپ دونوں کی انرجیز میں تھوڑا کمیونکیشن گیپ آ سکتا ہے اور جو لوگ سنگل ہیں رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں محبت کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کا نئے رشتہ بن جائے گا نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور اگر آپ پہلے سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی پسند دیدگی محبت میں بدل سکتی ہے اور ہاں یہ وقت ان سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کمپیٹیٹیو اگزیمز کی تیاری کر رہے ہیں یا پلیننگ کر رہے ہیں تو اب اگر آپ کمپیٹیٹیو اگزیمز میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے اور وہ لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے آپ لوگوں کا رشتہ تیہ ہو جائے گا شادی تیہ ہو جائے گی تو لوف میریجز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اور کریئر کے حوالے سے جاب کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا تو خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کرنے اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکارپیو برج اکرب سکارپیانز اب وینس کی ایکوئریس میں ٹرانزٹ ہو گئی ہے اور اس ٹرانزٹ سے سکارپیانز کو بہت فائدے ملنے والے ہیں خاص طور پر وہ سکارپیانز جو کاسمیٹکس کا بزنس کرتے ہیں یا کپڑوں میں ڈیل کرتے ہیں گارمنٹس کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کی انکم ایک دم بڑھ جائے گی آپ لوگوں کو بہت اچھے کسٹمرز ملیں گے آپ لوگوں کی بہت اچھی ڈیلز ہوں گی اور سٹوڈنس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور خاص طور پر وہ سٹوڈنس جو کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے آپ لوگوں کو دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیز میں کولوجز میں اپلائے کرنا چاہیے آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو محنت کرنی چاہیے اب آپ کا خواب پورا ہو سکتا ہے اور جو لوگ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ نئی گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنے والدین کی صحت کا خیار رکھنا ہوگا آپ اپنے والدین کی صحت کو لے کر تھوڑے پریشان ہو سکتے ہیں اب آپ لوگوں کی پرفیشنل لائف بھی بہت اچھی رہے گی جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کا کاروبار بہت اچھا رہے گا خاص طور پر وہ لوگ جو خواتین سے متعلقہ کچھ کام کرتے ہیں جیسے خواتین کی گامرز کچھ لگجری آئٹمز کاؤسمیٹکس کی چیزیں یہ لوگ بہت کامیاب رہیں گے ان لوگوں کا کاروبار بہت اچھا چلے گا اور خاص طور پر جو بیوٹی انڈسٹری ہے ان لوگوں کا کاروبار بہت اچھا چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پراپٹی میں ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کا بہت اچھا بزنس رہے گا آپ لوگ بہت اچھی ڈیل کر سکیں گے اور پرسنل لائف میں یہ وقت ان سٹوڈنس کے لیے بہت اچھا رہے گا جو فردر سٹیڈیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اپنی پسند کے کالج اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے آپ لوگوں کو اپنی پسند کے کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک میں پڑھنے کے خواب دیکھتے آئے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے کیونکہ اب اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اپنی مرضی کے کالج اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا اب آپ لوگوں کے خواب پورے ہو سکتے ہیں تو اگر آپ پراپٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں گاری خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے سازگار وقت ہے جائداد کی خرید و فروخت کے لیے بہت اچھا وقت ہے اور گھر میں بھی بہت امن و سکون کا ماحول رہے گا آپ کے گھر پر کوئی گیٹ ٹو گیدر بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا موقع مل سکتا ہے یا آپ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا سکتے ہیں اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی ہو جائے گی آپ کا اپنے شرک کے حیات کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ لوگ ایک دوسرے کی کیر کریں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے آپ کا رشتے میں رومیس بڑھے گا انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اور ہاں آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اگر آپ کی والدہ پہلے بیمار رہتی ہیں انہیں صحت کے کچھ مسائل ہیں تو اب آپ لوگوں نے ان ستائیس دنوں میں اپنی والدہ کی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے خاص طور پر اگر آپ کی والدہ کو بلنڈ پریشر کا مسئلہ ہے کلسٹرول کا مسئلہ ہے یا شگر کی مریضہ ہے تو آپ لوگوں کو ان کی زیادہ کیر کرنا ہوگی زیادہ احتیاط کرنا ہوگی گاہے بگاہے آپ نے ان کا طبی معاینہ کرواتے رہنا ہے تو سکورپینز یکم اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک وینس کی اس ٹرانزیشن میں آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا ہر معاملے میں آپ لوگ بہت خوش رہیں گے خوش حال رہیں گے تو خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹریئنز وینس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ٹرانزیشن کر رہا ہے اور یہ یکم اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک اسی گھر میں رہے گا تو آپ نے اس ڈیوریشن میں کوئی غیر ضروری لین دین نہیں کرنا ہاں مذہب کی طرف آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا دلچسپی بڑھے گی اور جو ترخواہدار لوگ ہیں جو سیلری پر کام کرتے ہیں جو بھی امپلائز ہیں ان کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں تو ان کی تلاش اب جلد ہی ختم ہو جائے گی اور جو سرکاری ملازمین ہیں اور ٹرانسفر کی کوشش کر رہے تھے تو اب آپ لوگوں کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے ویسے اپنی پرفیشنل لائف میں آپ لوگ بہت اکسائٹڈ رہیں گے اب اس ڈیوریشن میں اس ٹرانسٹ میں آپ لوگ اپنے شارٹ ٹرم ٹارگٹس کو اچھی کرنے کے لیے سخت محنت کریں گے جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں انہیں ان ستائیس دنوں میں زیادہ محنت کرنا چاہیے آپ کو اپنے سبجٹ کے مطابق اپنے کورس کے مطابق جو بھی جاب جہاں کہیں نظر آئے اس پر لازمی اپلائے کریں ان دنوں میں آپ کی جاب ہو سکتی ہے وہ تب ہی ہوگا جب آپ کوشش کریں گے اور جو گورمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی وقت بہت اچھا رہے گا کام کی جگہ پر آپ کو اپنی مرضی کا محول ملے گا اگر آپ ٹرانسفر کروانا چاہ رہے تھے تو آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کا یہ ٹرانسفر کچھ مرات لے کر آئے گا آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے گا اب آپ کا کریئر گراف پہلے سے بہتر ہو جائے گا اور جو لوگ ملٹینیشنل کامپنیز میں جاب کر رہے ہیں کسی انٹرنیشنل فارم میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی کارگردگی بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کو کچھ نکت انام مل سکتا ہے پیسے کی شکل میں انام مل سکتا ہے یا ویسے کچھ اضافی مرات مل سکتی ہیں کوئی بونس ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے اور ان ستائیس دنوں میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شارٹ ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں ٹور ٹرپ پر جا سکتے ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کے پلین بنا سکتے ہیں اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں ان کے کاروبار میں تھوڑی سستی آ سکتی ہے ہاں اگر آپ اپنے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں نئی دکانیں نئے برینڈز لانچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور اس دوران ان ستائیس دنوں میں اگر آپ کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے تو بھی یہ سفر وسیلہ زفر رہے گا ان سفروں سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے اور اگر آپ کی ذاتی لائف کی پرسنل لائف کی بات کریں تو اب آپ لوگوں کی توجہ اپنے انٹرسٹ پر رہے گی اپنی ہابیز پر رہے گی آپ کچھ اپنی پیشن پر کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان ستائیس دنوں میں اگر آپ اپنے سوشل نیٹورک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کامیاب رہیں گے اور اگر آپ اپنے سوشل نیٹورک پر اپنے بزنس کو مارکٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو وہاں سے بہت پازیٹیو ریزرٹس ملیں گے آپ کی پرادکٹس کو آپ کے کاموں کو آپ کی سروسز کو سراہا جائے گا لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ نئی مارکٹ میں ایک انٹرنیشنل مارکٹ میں ایک اچھی جگہ بنا پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا اور آپ لوگ ویسے بھی کافی سپرچول ہو تو ان ستائیس دنوں میں آپ کا رجان روحانیت کی طرف بڑھے گا آپ کو کچھ خواب آئیں گے اور خواب بھی سچے آئیں گے اور ان خوابوں میں آپ کو آنے والے وقتوں کے بارے میں آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ گائیڈ کیا جائے گا تو اگر آپ کو کچھ ایسے خواب نظر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی خود تعبیر کرنی ہے اور اچھی تعبیر کرنی ہے اگر آپ خود تعبیر نہیں جانتے تو آپ کسی ایسے بندے سے تعبیر پوچھ سکتے ہیں جو تعبیر بتانا جانتا ہو باقی اوورال ان ستائیس دنوں میں آپ اپنے زندگی کے ہر سیکٹر میں ایک بوزٹ دیکھیں گے گروت دیکھیں گے تو خوش رہیں خوش یہاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لے اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی وینس کی اس ٹرانزیشن سے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں جو کاروباری پرسنیلٹیز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ اپنے کاروبار میں زبردست گروت دیکھیں گے اگر آپ کا پیسہ کہیں پھسا ہوا تھا کوئی پیسے لے کر بھاگ گیا تھا تو اب آپ کو وہ رقم واپس مل سکتی ہے وینس کی یہ ٹرانزیشن آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں اب ترقیاں دلائے گی اب آپ کی سیلری بھی بڑھ سکتی ہے اس ٹرانزیشن میں خاص طور پر کاروباری لوگ بہت فائدے میں رہیں گے آپ نے پچھلے مہینوں میں پچھلے ہفتوں میں جو جو اچھے کام کیے ہیں جو جو محنت کی ہے جو جو آپ نے ڈیلز کی ہیں ان کا آپ کو اب بہت فائدہ ملے گا گزرے دنوں میں آپ نے اپنے جن کاموں میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے وہ تمام کام اب آپ کو پی بیک کریں گے اس کے علاوہ آپ کچھ نئے سعودے بھی کر سکیں گے اور ان سعودوں سے آپ بہت پرافٹ کما سکتے ہیں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا انکریمنٹ لگ سکتا ہے بہتر مرعات پر آپ کی ترقی ہو سکتی ہے اور جو لوگ مارکیٹنگ کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں ٹیچر ہیں وکیل ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں آپ کا کام بولنے سے مطالق ہے تو آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے امپریسیو آپ کی گفتگو رہے گی آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی تو آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت اچھا پرفارم کر سکیں گے آپ لوگوں کی جابز بہت اچھی رہیں گی آپ کا اپنے کولیکس کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا آپ کی باتیں ماننی جائیں گی آپ کی بات اوپر لیول تک سنی جائے گی تو یکم اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی اروج کا وقت ہے جو پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی بہت کامیاب رہیں گے اور اگر ہم آپ کی پرسنل لائف کو دیکھیں تو یہ دور شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اس ڈیوریشن میں آپ کا اپنے سسرال کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا بڑا میٹھا خوش گوارسہ رشتہ بنا رہے گا لیکن آپ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے آپ اپنے پیاروں کے لیے کچھ گفت خریدیں گے توفے توحائف خریدیں گے آپ اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ لگجری آئیٹمز خرید سکتے ہیں اب آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ جو بچے کی پلاننگ کر رہے ہیں انہیں بھی ان ستائیس دنوں میں بچے کے حوالے سے خوش خبری مل سکتی ہے اب آپ کی ذاتی زندگی میں سکھ رہے گا سکون رہے گا خوشیاں رہیں گی آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا اب آپ جن کاموں کے لیے بھی کوشش کریں گے ان کاموں کا ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا اگر آپ کا عدالت میں کوئی معاملہ چل رہا ہے کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کا بھی فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے ہاں ان ستائیس دنوں میں آپ لوگوں نے دوسروں پر زیادہ امیدیں لگا کر نہیں بیٹھنا آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور کامیابی بھی ملے گی باقی اوورال اس ٹرانزیشن میں آپ کے لیے ان ستائیس دنوں میں سب معاملات بہت اچھے رہیں گے خوش گوار رہیں گے تو خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریس برج دل ایکوئریس اب وینس کی ایکوئریس میں ہی ٹرانزیٹ ہو رہی ہے اور زہرا کی آمد آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی آپ کے انکم بہت اچھی ہو جائے گی آپ کے کاروبار بہت اچھے ہو جائیں گی آپ کی لوف لائف کمالتی رہے گی تو اگر ہم آپ کی پرفیشنل لائف کو دیکھیں تو آپ بہت خوش قسمت رہیں گے آپ کی کامیشوں کو آپ کی محنتوں کو ریوارڈ ملے گا آپ کی کامیشوں کو سرہا جائے گا اللہ حکام کی طرف سے آپ کو پذیرائی ملے گی آپ کو اپنی تمام کوششوں میں کامیابی ملے گی چاہے وہ کوئی بڑی کامیابی ہو یا کوئی چھوٹی کامیابی لیکن آپ کو کامیابیاں ملتی رہیں گی آپ بہت خوش رہیں گے اور یہ ڈیوریشن اس ٹرانزیشن کے اندر یعنی کہ یکم اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک ان ستائیس دنوں میں خاص طور پر پراپٹی ڈیلرز، ریل اسٹیٹ ایجنٹس ٹریول ایجنٹس اور آٹوموبیل انڈرسٹی سے جڑے ہوئے لوگ بہت فائدے میں رہیں گے بہت پیسہ کمائیں گے آپ لوگوں کو اپنے پرفیشن میں اپنے کاموں میں ترقیان ملیں گی کامیابیاں ملیں گی اس ڈیوریشن میں آپ کو مالی فائدے ہوں گے ان ستائیس دنوں میں اگر آپ کسی بھی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے گزرے دنوں میں گزرے مہینوں میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو اب آپ کو وہاں سے بھی بہت فائدہ ہوگا اب چاہے وہ انویسمنٹ آپ نے کسی پلوٹ میں کر رکھی ہے کرپٹو کرنسی میں کر رکھی تھی یا سٹاک مارکٹ میں کر کے رکھی تھی تو وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اب آپ کا اپنا جھکاؤ جو ہے وہ اپنے آپ کی طرف رہے گا خود کو بنانے کی طرف خود کو سمارنے کی طرف خود کو سنبھالنے کی طرف آپ کا رجحان رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپوزٹ سیکس میں اپوزٹ جینڈر میں بہت مقبول رہیں گے فیمس رہیں گے اور اس ڈیوریشن میں آپ بہت ایکٹیو رہیں گے انرجیٹک رہیں گے آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے کافی سوشل رہیں گے آپ نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پسند کریں گے آپ بہت پور امید رہیں گے زندگی کے روشن پیلوں کی طرف دیکھیں گے اور اب آپ کی فیملی لائف بھی بہت اچھی رہے گی کمفرٹیبل رہے گی آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا اور اس ڈیوریشن میں ان ستائیس دنوں میں آپ نے اپنی والدہ کی زیادہ کیر بھی کرنی ہے ان پر خصوصی آپ نے توجہ دینی ہے آپ کی ساری ترجیحات اپنی والدہ کی طرف رہنی چاہیے آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے کچھ توفے توخائف بھی مل سکتے ہیں کچھ قیمتی توفے مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے لیے کچھ لگجری آئیٹمز خریدیں گے کچھ زبردست کنسٹرکشن کے آرکیٹیکچر دیکھنے کو جائیں گے مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑے گا سوشل ورک کریں گے ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے نابینا لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اب آپ لوگ سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہیں گے تو آپ کی اٹریکشن بڑے گی لوگ آپ کو پسند کریں گے آپ کی پوسٹ کو پسند کریں گے اب آپ کی رومنٹک لائف بھی بہت اچھی رہے گی اور وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ تیہ ہو جائے گا اور جو لوگ محبت کی تلاش میں ہیں ان کا بھی کسی کے ساتھ رشتہ بن جائے گا تو ایکویریس یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ہر حوالے سے بہت اچھا وقت رہے گا کاروبار کے حوالے سے آپ کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہر حوالے سے یہ ستائیس دن بہت اچھ رہیں گے کمال کے رہیں گے تو خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہود پائسیانس وینس اب ٹرانزٹ کر گیا ہے آپ کے ٹرلت ہاؤس میں اور ٹرلت ہاؤس اخراجات کا گھر ہے غیر ملکی سفر اور نقصانات سے جڑا ہوا گھر ہے تو اب آپ لوگوں کو یک کم اپرل سے لے کر ستائیس اپرل تک اپنے کافی سارے معاملات میں محتاط رہنا ہوگا سنبھل کر چلنا ہوگا اب آپ لوگوں کے اخراجات اچانک بڑھ جائیں گے آپ غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اچانک بینہ سوچے بینہ سمجھے آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں آپ کچھ ایسی چیزوں پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ کو نہ تو کوئی سکون ہوگا اور نہ ہی کوئی مادی فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے پیسے کا بہت خیال رکھنا ہے پیسے کے سنبھال کے رکھنا ہے لوکر کے اندر رکھنا ہے کیونکہ پیسے کے چوری ہونے کا بھی خطرہ ہے آپ لوگوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی آج کل اکثر مختلف کالز آ جاتے ہیں میسجز آ جاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اوپی ٹی پی شیئر کریں اور وہ آپ کا پیسہ چورا دیتے ہیں تو آپ نے ایسے تمام سکیم سے بھی بچ کے رہنا ہے کسی کی باتوں میں آ کر اپنا پیسہ گمانا نہیں ہے تو پائیسینس آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس مہینے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک بجٹ بنانا چاہیے اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے ایکسپینسز کرنے ہیں اور اگر آپ کی پرفیشنل لائف کو دیکھیں تو اب آپ کو اپنے کاموں میں زیادہ محنت کرنا پڑے گی خود کو اپنے آپ کو اپنی اہلیت کو اپنی قابلیت کو ثابت کرنا پڑے گا اور جو لوگ مائلٹائی نیشنل کامپنیز میں جاب کر رہے ہیں کسی انٹرنیشنل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں بیندلہ قوامی منڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ تھوڑے بہتر پرفارم کریں گے باقیوں کے لسبت ان کی پرفارمنس زیادہ بہتر رہے گی ہاں اور وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں شیئر کا کام کرتے ہیں پرائز بانڈ کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت احتیاط کا وقت ہے آپ لوگوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے تو ان تمام معاملات میں آپ نے اپنے پیسوں کے حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں ان ستائیس دنوں میں یکم اپریل سے لے کر ستائیس اپریل تک آپ نے کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں لگانی پیسوں کے حوالے سے کوئی شرط نہیں لگانی گیمبلنگ میں نہیں جانا وہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لوٹری اس میں نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ کچھ زیادہ اچھا نہیں رہے گا آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کے رشتے میں کانفیڈنس ختم ہو سکتا ہے ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو سکتا ہے اور اگر بات کریں صحت کی تو آپ کی یہاں بھی قوت مدافعت تھوڑی کم ہو سکتی ہے آپ کی قوت برداشت میں کمی آ سکتی ہے آپ کی انرجی تھوڑی کم ہو سکتی ہے آنکھوں کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں پیروں میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے چھوٹ لگ سکتی ہے پرائیوٹ ایریاز میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور وہ پائیسینس جن کا نیا نیا رشتہ بنا ہے اور آپ کی کمیسٹرے بھی بہت اچھی ہے تو بھی آپ لوگوں نے اس رشتے میں آرام سے سنبھل کر آگے بڑھنا ہے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو سفر کے لیے نہیں نکلنا چاہئے اگر ضروری ہو تو بھی آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن صدقہ دے کے سفر کیجئے گا ویسے کوشش کیجئے کہ سفر نہ ہی کرنا پڑے اور اگر آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر پر آپ کا پیسہ ہی خرچ ہوگا لیکن کچھ فائدہ ہوتا نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ آپ نے کسی کے ساتھ بحث مباسے میں نہیں جانا بحث مباسوں میں آپ جائیں گے تو بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے تک بات پہن سکتی ہے تو بہتر ہے کہ چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھیں اور ان خراب دنوں کو نکال لیں باقی دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیہ کرے خوش رہیں خوشیاں بانٹے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ